اسلام علیکم دوستو یہ نسخہ مردانہ کمزوری کے لئے زبردست ہے اس نسخہ کے استعمال سے گزرے نوجوان بھی تکلوار ہو جائیں گے شادی شدہ لوگوں کو شادی کے کچھ سال بعد مادہ تلوید کی کمی ہو جاتی ہے اور اگر مادہ تلوید کی کمی ہو جائے تو مردانہ تاکل خود بخود کم ہو جاتی ہے اور وہ نوجوان جو جوانی کے غاز میں ہی بوری آتوں میں پڑ جاتی ہیں اور مشتزنی شروع کر دیتی ہیں اور مشتزنی کے باعث بلکل نکارہ ہو جاتی ہیں آج ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے مشتزنی سے ہونے والی کمزوریں ختم ہوگی اور مردانہ تاکل بھی زیادہ ہوگی اور مادہ تلوید بھی زیادہ ہوگا اور جب مادہ تلوید زیادہ ہوگا تو شہوت بھی زیادہ ہوگی جب شہوت زیادہ اور زبردست ہوگی تو وہ ہم بستری میں مزہ اور لطف بار دے گی اور کمال کا لطف بڑے گی تو دوستو نسخہ بتاؤں سے پہلے آپ شہری کے ویشت ہے ہمارے چینل کو سب سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو سے شئے ضرور کریں تو دوستو چلتے ہیں نسخہ کی جانب مسئلی صفیت انڈیاں دو طلع لیں اور اس کو خل کر کے بریک صفوف بنا لیں اور ایک گلاس خلص کرم دودھ کا لیں اور ایک تیس پون صفوف کی دودھ میں ڈالیں اور پانچ سے سات بال زافران کے وہ بھی دودھ میں ڈالیں اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیں حسب زائقہ اس میں خالص شاہد مکس کر لیں شگر والے افراد شاہد نہ ڈالیں اور ہائی بلڈ پریشر والے افراد زافران نہ ڈالیں اور یہ ایک گلاس نیم گرم دور کا سونے سے پہلے پی لیں میری اللہ کے فضل سے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا یہ بہت ہی آسان اور سستا نسخہ ہے اس کا کوئی سیڈ افیکٹ نہیں اس نسخہ کو استعمال کرنے کے لئے عمر کی کوئی قیاد نہیں آپ یہ نسخہ استعمال کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اس کے ساتھ مجھے دینجازت دعاوں میں جائے رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ